ریت کا مندر اور آستہ کا سندیش گلیل ساغر کے کنارے پر ایک ریت جب سب کچھ شان تھا جیسو نے اکیلے پراتھنا کرنے کا نرنے لیا ویتک پر بیٹھے یہاں ریت اور پانی مل کر ایک عدبت درش بنا رہے تھے ان کے دیان میں مگن ہونے سے ریت کے اچانک ایک سندر مندر کا اکار لینا شروع کر دیا یہ مندر اپنے اترشت واسٹو کلا اور دیویا آبا سے اچمک رہا تھا جیسو نے محسوس کیا کہ یہ کوئی سدارن مندر نہیں بلکہ یہ ان کی آتما کا پرتیق تھا ایک عمل اور مدل آواج نے کہا جیسو یہ ریت کا مندر تمہیں آستہ اور آتما کی چدہ کا سندیش دے رہا ہے جیسے یہ مندر ریت کے شوٹے شوٹے کنوں سے بنا ہے ویسے ہی تمہاری آستہ بھی شوٹے شوٹے وشواش کے کنوں سے بنی ہے یہ تمہارے بیتر کی دوتاں اور شانتی کو درشاتا ہے اسے سہج کر رکھو اور حل پل آتما کے مندر میں وشواش اور شانتی کو بنائے رکھو جیسو نے اس سندیش کو گہرائی سے سمجھایا اور ہمیشہ اپنی آستہ کو مجبوط بنائے رکھا جانتے ہوئے کہ ان کے بیتر کا مندر ہی ان کے جیون کی اصلی شکتی اور مارک درشن ہے یہ کہانی جیسو کے جیون اور شکشاؤں کے گہرے ارتھوں کو ریت کے مادن سے پجاگر کرتی ہے وہ ہمیں جیوان کے اپن پہلوں دیر ایس ہمیں سیوہ بنتا اور آستہ کی محطہ پورن سندیش دیتی ہے